بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام سٹورنٹس خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا نیا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں نیمریکل میتھرز کے کورس میں اور اس ٹاپک سے پہلے ہم لوگوں نے نیوٹن فارورڈ انٹرپولیشن کا فارمولا پڑھا پھر ہم نے نیوٹن بیک ورڈ انٹرپولیشن کا فارمولا پڑھا اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سٹرلنگ سینٹرل ڈیفرنس انٹرپولیشن سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی چیز کی وضاحت کر دوں کہ اس فارمولا کا جو استعمال ہے وہ ہم کہاں پر کرتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو ہم نے فارورڈ اور بیک ورڈ میں پڑھا تھا کہ اگر ہمیں ایکس گیون ہو اور اس کے حساب سے ایف آف ایکس کی ویلیوز گیون ہو فار ایکس کی ویلیو جب ون ہے تو ایف آف ایکس جو ہے وہ ٹین ہے جب ایکس کی ویلیو ٹو ہے تو اس کی ویلیو فیفٹین ہے جب ایکس کی ویلیو لیٹسے تھری ہے تو اس کی ویلیو لیٹسے ٹوینڈی فائی ہے اور جب ایکس کی ویلیو فور ہے تو اس کی ویلیو لیٹسے تھرڈی فائی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ایکس کے حساب سے ایف آف ایکس گیون ہے ٹھیک ہے ون پر اس کی ویلیو کیا ہے ٹو پر اس کی ویلیو کیا ہے تھری پر اس کی ویلیو کیا ہے 4 پر اس کی ویلیو کیا ہے اب اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ بتائیے جب x کی ویلیو 1.5 تھی تو f of x کی ویلیو کیا تھی یعنی x کی ویلیو 1.5 تھی تو f of x کی ویلیو کیا تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x 1.5 یہاں پر آ رہا ہے یہاں کہیں آ رہا ہے x is equal to 1.5 یہاں کہیں پر آ رہا ہے یہ 1 ہے یہ 2 ہے اس کے بیچ میں یہاں کہیں آ رہا ہے تو یہاں یہ جب initial value کے قریب قریب ہم سے کوئی value پوچھی جائے تو یہاں پر generally ہم use کرتے ہیں کونسا formula newtons forward interpolation ٹھیک ہے newtons forward interpolation یعنی initial value کے قریب اگر ہم سے کوئی x پوچھ لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے کہ اس میں واپلائے کریں newtons forward interpolation let's say اس کی جگہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ آپ x کی ویلیو 3.5 پہ بتائیں f of x کی ویلیو کیا ہوگی اگر ہم سے کوئی ایسے پوچھ لیں تو اب جو ہم سے x کی ویلیو ہمیں given ہے اور اس پر f of x پوچھا گیا ہے تو جو given x کی ویلیو ہے وہ دیکھیں وہ 3 اور 4 کے درمیان ہے یہاں کہیں x is equal to 3.5 is somehow here اب یہ last value کے قریب ہے یہ value تو اس پر جو f of x ہمیں معلوم کرنا ہوگا اس کے لئے ہم formula use کریں گے newtons backward interpolation ٹھیک ہے تو x given ہوتا ہے f of x پوچھا جاتا ہے x اگر initial value کے قریب ہوگا تو ہم newtons forward interpolation use کریں گے اور اگر x جو ہمیں given ہے وہ last value کے قریب ہے تو ایسی صورت میں ہم newtons backward interpolation کا formula use کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ بتائیے x کی value for example 2.5 جب تھی تو بتائیے f of x کی value کیا ہوگی اب 2.5 کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے دھرمیان x کی value 2.5 ہے تو اب جو x ہے وہ نا تو شروع initial values کے قریب given x اور نا ہی last values کے قریب یہ in between ہے تو یہاں پر ایسی situation میں پھر ہم use کرتے ہیں stilling stilling interpolation formula یہ central difference interpolation interpolation ٹھیک تو اگر جو x ہمیں دیا ہوا ہے وہ initial values کے قریب ہے تو forward formula جو x given ہے وہ last values کے قریب ہے تو backward interpolation اور x given ہے وہ central values کے قریب ہے تو پھر ایسی صورت میں stilling central difference interpolation use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے towards the formula for towards the formula for stilling central difference interpolation تو اس کا formula ہے students وہ somehow پچھلے والے formula سے ملتا جلتا ہے forward اور backward interpolation پڑی تھی ٹھیک اس میں یہاں ہوتا تھا f a plus h u ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد دو ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارا required u کے لئے ہمارا x ہے جو x ہمیں given ہوگا تو یہ ہمارا x ہے اس کو آپ چاہئے f x بھی کہہ سکتے is y 0 plus u upon 1 factorial delta y 0 minus delta minus 1 یہ اس کے subscribe میں power ہے minus 1 divided by 2 plus u square upon 2 del square y minus 1 plus u into u square minus 1 upon 3 factorial into del cube y minus 1 plus del cube y minus 2 اور plus u square del cube y minus 1 plus del cube y minus 2 divided by 2 plus u square into u square minus 1 divided by 4 factorial into del cube y minus 2 then u into u square minus 1 into u square minus 2 square divided by 5 factorial into del power 5 y minus 2 plus del power 5 this is 5 y minus 1 divided by 2 ٹھیک ہے جو strilling formula ہے وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ newton forward اور backward کا average یہ ہے تو اسی لئے آپ کو دیکھیں یہاں پہ جو differences ہیں ان کے average آرہ ہیں اور پھر اس کو یاد رکھنے کا ایک یہاں subscribe میں آرہ 0 یہاں آرہ ہے minus 1 ٹھیک ہے پھر یہاں پر آرہ ہے minus 1 یہاں آئے پھر یہاں آرہ ہے minus 2 یہاں آئے 3 اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا coefficient ہے u تھا تو یہاں آرہ u square minus 1 پھر اگلے میں آجائے گا یہی چیز آئے گی لیکن یہ آئے گا u square minus 2 square اگلے میں جو ہوگا u cube minus 3 cube تو یہ جو coefficients ہیں اس طرح بڑھتے چلے جائیں گے یہاں اگر آپ دیکھ سکیں تو y 0 ہے پھر u square ہے اور del square y minus 1 ہے تو یہاں 0 تھا یا minus 1 ہو گیا اور del بھی 7 میں آگیا اور square آگیا پھر del کی power بڑھتی چلی جا رہی ہے square cube ہو گئی یہ minus 1 2 ہو گیا اور u square تھا تو u square minus 1 multiply ہو جائے گا یہاں 2 آ رہا تھا تو 4 آ رہا ہے اگلے step میں آئے گا تو یہ دل کی power 4 minus 1 اور اس طرح یہ سلسل آگے بڑھتا چلا جائے گا ٹھیک تو خیر somehow آپ اس formula کو memorize بھی کر سکتے اور اس formula کو formulate کر کے بھی یاد کر سکتے ٹھیک ہے اس تمام formula میں جہاں u آ رہا ہے u کو ہم پیچھے پڑھ چکے لیکن u کو اس طرح سے اور h جو ہے وہ difference ہے x کی دو values کے درمیان x کی کسی بھی values کے درمیان جو difference ہوگا اس difference کو ہم کہیں h ٹھیک تو ہم اب ایک example کرنے جا رہے اس example میں ہم دیکھتے ہی کہ ہم کس طرح sterling central difference interpolation کا formula use کر سکتے to find out f of x these students یہاں میں نے ایک example note down کی بھی ہے اس example میں جی تو اس example میں ہم formula use کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم formula use کرتے ہو کس طرح f x find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو question پہلے میں پڑھ دیتا ہوں question میں کہا گیا use sterling central interpolation to find f of x for x is equal to 3.5 from the following table ٹھیک یہ table ہمیں given نے اس table میں x کی مختلف values ہیں اور f of x کی مختلف values ہیں اور ہم سے کہا گیا کہ x کی value 3.5 پر معلوم کریں f x x value 3.5 3 اور 4 کے درمیان یہاں کہیں آئے گی اس پر ہمیں find out کرنا ہے f x ٹھیک تو سب سے پہلے ہم اس کو column y لکھ لیتے ہیں let's say x ہے اور اس کو f of x کہ دیتے ہیں ٹھیک یاد رکھیں کہ اس sterling method کے اندر ہم f x کو y بھی کہ سکتے y in fact y ہوتا newton forward یا backward formula میں f x کو y سے لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا یہاں آتا ہے del f of x اس کے بعد یہاں آتا ہے del square f of x پھر اس کے بعد یہاں آتا ہے del cube f of x to پہلے تو ہم اس پورے table کو fill up کر لیتے ہیں پچھلا method use کرتے ہوئے ہم اس میں سے minus کر دیں تو 41 میں سے 50 کو minus کر یں تو ہمارے پاس آجائے گا minus 9 41 minus 50 this is minus 9 ٹھیک پھر 30 میں سے اگر 41 minus کریں گے تو یہ آئے گا minus 11 پھر 20 میں سے 30 minus کریں گے تو یہ آئے گا minus 10 ٹھیک اب اس میں سے اس کو minus کریں گے تو 11 minus کے 11 میں سے 9 کو minus کریں گے تو minus plus ہو جائے گا ٹھیک تو minus 11 plus 9 تو یہ ہمارے پاس آجائے گا minus 2 پھر minus 10 minus 11 تو minus plus ہو جائے گا ٹھیک تو plus 10 اور minus 10 اور plus 11 تو یہ ہمارے پاس اب اس میں سے اس کو minus کریں گے تو 1 minus minus 2 تو یہ ہو جائے گا plus 2 تو 1 plus 2 is 3 ٹھیک ہے اب اس بات کا خیال لکھیں گے کہ ہم نے جو سوال میں ہمیں x given ہے وہ ہے 3.5 ٹھیک ہے اور اب ہم نے انتخاب کرنا x 0 3.5 اگر آپ دیکھ سکیں تو 3.5 ہمارے پاس 3 اور 4 کے درمیان یہاں کئی آ رہا ہے تو ہمارا x 0 جو ہوگا ہمیں اس کا انتخاب کرنا ہے اور جو x 0 ہے ہمارا ہم اس کو بھی لے سکتے آئیدر اور x 0 اس کو بھی لے سکتے ٹھیک اگر میں اس کو x نوٹ لے لوں اگر میں اس کو x نوٹ لے لوں چلے ہم اس کو x نوٹ لے x نوٹ ٹھیک تو اوپر اس کی ویلیو بڑھنا شروع ہو جائے گی یعنی یہ ہو جائے گا x 1 اور یہ ویلیو جائے گھٹنا شروع ہو جائے گی یعنی یہ ویلیو ہمارے پاس ہو جائے اوپر ویلیو مائنس میں چلے گی نیچے ویلیو پلیس میں چلے اچھا اب اگر یہ x نوٹ ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے یہ y نوٹ ہے یہ ہو جائے y minus 1 1 یہ y 1 y 2 ٹھیک ہے پھر delta fx کو delta y بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ fx برابر y تو delta fx ہو جائے delta y تو پھر ایسی صورت میں یہ ہوں delta y minus 1 delta y minus 2 0 and delta y 1 اسی order کو follow کریں ٹھیک تو پھر یہ ہو جائے delta square minus 1 delta square y 0 ٹھیک اور پھر یہ ہو جائے گا delta cube y minus 1 تو دیکھیں y minus 1 x minus 1 delta y minus 1 minus 1 minus 1 x minus 1 0 minus 1 minus 1 minus 1 ٹھیک ہے اور پھر اس طرح order یہ ہی رہے گا minus 1 0 1 2 minus 1 0 1 minus 1 0 1 2 minus 1 0 1 2 اب آگے values نہیں اس لیے ہم ان کو یہ پر چھوڑ ھیک ہے اب formula apply کرنے سے پہلے ہم لوگ u کی value u ہے x minus x 0 divided by h تو x کتنا given ہے it is 3 3.5 x 0 ہے 3 اور h h میں نے بتایا x کی کسی بھی values کے درمیان difference ٹھیک ہے تو 2 اور 3 کے درمیان difference دیکھیں 1 کا ہے 3 اور 4 کے درمیان difference دیکھیں 1 کا ہے x کی کسی بھی values کے درمیان جو ہم h کہتے h کی value 1 ہے 0 5 divide by 1 this is 0 5 ٹھیک ہے تو ہم ہمارے پاس یہ values بھی ساری آ چکی اور ہم formula کی طرف بڑھتے اور formula کے حساب سے اب values کو substitute کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک تو formula جو ہے وہ میں نے بھی کچھ دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا یہ formula ہے اس formula میں ہم value substitute کرنے جا رہے ہیں y not کی value رکھیں گے پھر 0 اور minus 1 کی value آئے گی ٹھیک ہے پھر minus 1 minus 2 ہمارے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا factor نہیں ہے ہمارا formula یہا تک آئے گا کیونکہ y کی value minus 1 تک صرف جارہی ہے تو یہ باقی values ہمارے پاس نہیں آئیں گی لہذا آپ دیکھیں minus 1 تک value جارہی ہے minus 1 minus 2 نہیں ہے y minus 1 minus 2 تک نہیں جارہی اگر minus 2 ہوتی مثال کے طور پر اگر یہاں اوپر دو تین value زور ہوتی تو یہ 0 یہ minus 1 یہ minus 2 اس سلسلہ اس طرح مرتا چلا جاتا اس لئے ہم جو formula use کریں گے minus 1 تک use کریں گے ٹھیک تو میں اس formula کو لکھ دیتا ہوں f of f of x ٹھیک ہے میں اس کو f of x سے لکھ رہا ہوں میں اس کو x لکھ لکھ x is equal to y 0 plus u divided by 1 factorial del 0 plus del y minus 1 divided by 2 plus u square divided by 2 factorial plus u square u square divided by 2 factorial del square y minus 1 ڈی y minus 1 یہ وقت ذہن میں رکھیں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے یہ والی term بھی apply کر دی تو آپ کو چاہیئے del cube y minus 2 1 تو موجود ہے لیکن y minus 2 نہیں ہے اس لئے آپ یہ term apply نہیں car سکتے آپ صرف اس term تک رہیں گے ٹھیک 40 1 plus 0.5 اور یہ value ہمارے پاس ہو جائے گی minus 20 divide by 2 this is minus 10 ٹھیک ہے plus 0.25 اور 2 کا factorial 2 ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 2 سے کر جائے گا تو یہاں آجائے گا minus 1 ٹھیک so اگر ہم solve کرتے ہیں پورے کو تو ہمارے پاس آنسر آتا 35.5 آ جاتا ٹھیک ہے تو جب x کی value 3.5 تھی تو پھر ہمارے پاس f x کی value 35.5 تھی اور میں جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکہوں کہ ہم test بھی کر سکتے کہ یہ جو ہم apply کیا formula یہ صحیح کیا یا نہیں کیا یا ہمارا answer صحیح ہے یا نہیں ہے اس کا ہم ایک guess لگا سکتے ہیں کس طرح آپ دیکھئے x جو given تھا 3.5 x value 3.5 ان دونوں کے بیچ میں آ رہی ہے تو stirling central interpolation کا formula بھی پڑھ لیا اور یہ بات ذہن میں رکھیں میں ایک بار پھر repeat کر دوں کہ اگر اگر آپ جو given x ہے وہ initial x کے قریب ہو تو آپ newton forward formula use کر سکتے ہیں اگر آپ given x ہے last values کے قریب ہو تو پھر آپ newton backward formula use کر سکتے ہیں اور اگر آپ given x ہے وہ central values کے قریب ہیں تو پھر آپ stirling central difference interpolation کا formula use کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی lecture میں اگلے topics پڑھیں گے آپ کوئی question ہو you can ask in the comments انشاءاللہ میں اس پہ آپ questions کو address کرنے کی کوشش کروں گا اللہ حافظ